اسلام نیکم جی آج جو ہمارے لیکچر ہے اس میں ہم کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے پاک سٹیڈیز کے دیکھ گیا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلا ایم سی کیو ہے ایکارڈنگ ٹو وچ ایکٹ وچ ایکٹ انڈین سب کانٹیننٹ وچ ڈیوارڈ انٹو الیون پروینسز اس کا مطلب ہے کہ ایسا کون سا آئین تھا جس کے تحت برے صغیر کو جو پورا برے صغیر تھا اس کو گیارہ صبحوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا تو یہ تھا انڈین ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو جو بریٹش ہرز تھے انہوں نے یہاں پہ آگے کافی آئین جو تھے وہ نافذ کیے تھے تو ایک آئین تھا انڈین ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو یہ آخری ایکٹ تھا ان کا مطلب اس کے بعد انہوں نے بریٹش بریٹش نے برے صغیر کو چھوڑ دیا تھا فورٹی سیون میں تو نائنٹین تھرٹی فائیو سے فورٹی سیون کے درمیان آیا تھا یہ آخری ایکٹ تھا ٹھیک ہے تو اس کو ایڈمنسٹریٹیف لینوں نے گیارہ صبحوں میں تقسیم کیا تھا آگے ہمارے پاس کسٹن ہے تو کلکتہ ہائی کورٹ کا جو پہلا مسلم جج تھا وہ تھے سید امیر علی سید امیر علی کا نام سنا سنا ہوگا کیونکہ ان کی جنرل نالج میں ان کی بکس کا بہت پوچھا جاتا ہے تو ایتکس آف اسلام اور پرسنل لوہ آف محمدنز اس طرح کی جو بکس ہیں وہ ان کی ہیں ایک دفعہ ان کے بکس پہ ضرور نظر ڈالیے گا آگے ہمارے پاس کسٹن ہے پریزیڈنشل ترم ایکارڈنگ تو کونسٹیوشن آف پاکستان یہاں پہ پوچھا گئے کتنے سال کے لیے جو پریزیڈنشل ترم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پاکستان میں کونسٹیوشن آف پاکستان کے ایکارڈنگ یہ کونسٹیوشن آف پاکستان ریسنٹ پوچھ رہا ہے یعنی 1973 کی ایکارڈنگ تو پریزیڈنٹ کی جو ٹرم ہے وہ ہے پانسال کی مطلب پریزیڈنٹ بھی پانسال کی ہوتے ہوتے ہے پی ایم بھی پانسال کی گورنمنٹ بھی پانسال کی ہوتے ہے آگے ہمارے پاس کسٹن ہے نیم آف پاکستان ایکارڈنگ تو کونسٹیوشن آف پاکستان پاکستان کا اوفیشل نام جو ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان آگے کسٹن ہے جی electoral college of Pakistan for the election of president consists of ہم دیکھیں اس question میں پوچھا گیا ہے کہ جو صدر ہوتا ہے نا اس کو کون elect کرتے ہیں اب جو ہمارے ملک میں صدر ہے نا اس کو elect کون کرتا ہے ہم نہیں کرتے مطلب ہم صدر کے لئے تو vote نہیں دیتے پاکستان میں جو voting ہوتی ہے وہ ہوتی ہے MNA کے لئے MPA کے لئے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو senators ہیں اس کے لئے بھی ہم vote نہیں دیتے تو جو president ہے اس کے لئے کون vote دیتا ہے تو اس کے لئے جی کون vote دیتا ہے اس کے لئے MNAs بھی vote دیتے ہیں اس کے لئے MPAs بھی vote دیتے ہیں اس کے لئے senators بھی vote دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو members of the both houses ہیں members of the both houses یہ ہے جو both houses یہاں پہ ہیں national assembly اور senate اور provincial assemblies تینوں کے members جو ہیں وہ elect کرتے ہیں president کو آگے ہمارے پاس question ہے no person shall hold the office of president of Pakistan for more than two consecutive terms یہاں پہ terms کی بات ہو رہی ہے کہ maximum کتنے سال تک ایک بندہ جو ہے اپنے office میں بیٹھا رہ سکتا ہے as president تو وہ جی دس سال سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتا ٹھیک ہے ایک term پانچ سال کی ہوتی ہے تو اگر وہ پانچ سال گزار گیا اور پھر اس کے بعد وہ پانچ سال بیٹھ رہا تو اس کے بعد اس کو اٹھا اتار کے سیڈ پہ کر دینا ہے ٹھیک ہے objective resolution was passed on objective resolution جو ہے ہمارے پاس وہ ہے قرارداد مقاصد قرارداد مقاصد کب پاس ہوئی تھی قرارداد مقاصد پیش ہوئی تھی 12 مارچ 1949 کو 1949 میں اور 12 مارچ 1949 کو یہ پاس بھی ہو گئی تھی اور اسے پیش کس نے کیا تھا قرارداد مقاصد کو objective resolution was presented by لیاقت علی خان آگے ہمارے پاس question ہے سر سید died in تو سر سید کی وفات کب ہوئی تھی 1898 میں سر سید کی پیدائش جو تھی وہ 1817 میں ہوئی تھی اور death جو تھی وہ 1898 میں ہوئی تھی ان کی جو date of birth وہ ہے 17 اکتوبر 1817 تو 17-17 میں پیدا ہوئے تھے 17 اکتوبر 1817 میں پیدا ہوئے تھے اور 27 مارچ 1898 میں ان کی death ہو گئی تھی آگے question ہے ہمارے پاس in which year اسلامیہ کالج for women کوپر روڈ was established تو کس سال میں اسلامیہ کالج لاہور میں ہے یہ کوپر روڈ پہ تو یہ established ہوا تھا 1939 میں آگے ہمارے پاس question ہے who was the viceroy when the indian act 1892 was passed تو یہ question ہے کہ جو indian act 1892 تھا اب دیکھیں میں نے اس time آپ کو کہا تھا کہ شروع میں کہ constitutions آتے تھے ان کے 1892 میں act آیا تھا 1909 میں act آیا تھا 1919 میں act آیا تھا 1935 میں act آیا تھا تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ وائس رائے کون تھا جب 1892 کا act آیا تھا تو اس time جو وائس رائے تھا نا وہ تھا lord lands down ٹھیک ٹھیک ہے آگے question ہے who sirsiyyed wrote asarus sanadid in اب یہاں پہ سال پوچھا گیا کہ asarus sanadid کب لکھی گئی تھی تو asarus sanadid جو تھی sirsiyyed نے لکھی تھی 1847 میں ایک اور بات دیکھ لیں اس book کے بارے میں یہ book تھی اب یہ جو book تھی asarus sanadid یہ تھی کس چیز کے بارے میں کی تھی کہ مسلمانوں نے کتنی اچھی بیلڈنگ بنائی ہیں تو یہ architecture سے related book تھی asarus sanadid اور یہ لکھی تھی انہوں نے 1847 میں یہاں پہ ایک اور بات دیکھ لیں کہ جنگ ازادی بھی ہوئی نہیں تھی جو جنگ ازادی تھی 1857 والی تو وہ 1857 میں ہوئی تھی یہ 1847 میں لکھی تھی انہوں نے بائی ویچ انڈین ایکٹ وومن ور گیون ور گرانٹی در رائٹ ٹو ووٹ اب دیکھیں انہوں نے پھر پوچھایا کہ اس انڈین ایکٹ میں عورتوں کو رائٹ ٹو ووٹ دیا گیا تھا وہ پھر اگین تھا 1935 کا ایکٹ گورمنٹ آف انڈیا ایک 1935 میں انہوں نے عورتوں کو ووٹ دینے کا حق دیا تھا آگے کوشن ہے سید احمد شہید اور مر ٹائیڈ ان سید احمد شہید بریل بھی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ تو ان کا مقابلہ سکھوں سے ہوا تھا اور سکھوں نے بالا کوٹ کے مقام پہ شہید کر دیا تھا ویسے اس سے پہلے ان کی کافی اچھی مطلب وہ راہ تھا ٹریک ریکارڈن کا انہوں مسلمانوں کو کافی سپورٹ کیا تھا پتھانوں کے ساتھ مل کے انہوں نے کافی فتوحات بھی کی تھی خیر یہاں پہ ڈیٹ کی بات ہو رہی ہے کہ لور کر نے کس طریق کو پارٹیشن اف بنگول کو اناؤنس کیا تھا تو پارٹیشن اف بنگول جو تھی مطلب 1905 کی بات ہو رہی ہے جو انہوں نے مشرقی مغربی بنگال کیا تھا تو یہ تھا جی چودہ جلائی کو پارٹیشن اف بنگول اناؤنس ہوئی تھی اور سولہ اکتوبر کو جو فائنلی بنگول کو مطلب ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا اور اس کی جو انیلمنٹ کا کوششن آتا ہے ایک بہت امپورٹنٹ کہ اس فیصلے کو پارٹیشن اف بنگول کے انیلمنٹ کب ہوئی تھی اس کا مطلب ہے کہ پارٹیشن اف بنگول کے فیصلے کو واپس کب لیا گیا تھا 1911 میں 1911 جو برطانیہ کا وہ تھا جورج فائیو یہ بھی کوششن آتا کہ کس نے واپس لیا تھا جورج فائیو نے واپس لیا تھا کب واپس لیا تھا اس کی تاج پوشی ہوئی تھی دلی کے اندر اس نے بقیدہ دربار لگایا تھا اس کی تاج پوشی ہوئی تھی اور اس ٹائم اس جو تھا ہمارے پاس 1906 جب وہ بنی تھی مسلم لیگ تو اس سے پہلے مسلمانوں کے جو لیڈر تھے وہ ساری کٹھے ہو گئے تھے سملا کیوں گئے تھے دیپیوٹیشن کہتے ہیں وفد کو تو مسلمانوں کا وفد گیا تھا سملا تو گیا کیوں تھا مقصد یہ تھا کہ بریٹیش سر آغا خان نے سر آغا خان جو ہیں وہ ہمارے آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے پریزیڈن بھی تھے آگے ہمارے پاس گاندی ریز سلوگن آف کوئٹ انڈیا وائل قائد ریز دا کاؤنٹر سلوگن آف گاندی نے جو تھا وہ ایک سلوگن اٹھایا تھا مطلب ایک ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں وہ inaugurated the state bank آف پاکستان state bank آف پاکستان کو افتتا کیا تھا قائد آزم نے اور date کیا تھی 1st july 1948 آگے ہے who was elected as first president of خلافت committee تو خلافت committee جو پہلے president تھے وہ تھے سیٹ جان محمد چوٹانی سیٹ جان محمد چوٹانی سائمن commission report was published in اب یہ جو سائمن commission report ہے نا اس پہ بھی 3-4 mcqs دیکھ لیں سائمن commission report جو ہے اس میں یہ ہے کہ سائمن commission جو تھا itself آیا تھا 1927 میں اس پہ پھر نہ ریپورٹ آئی تھی 1928 میں اس پہ پھر قائد عظم نے 14 نقاط دی ہے نہ ریپورٹ پہ 1929 میں پھر جو سائمن commission تھا اس نے اپنی فائنل ریپورٹ دی تھی 1930 میں ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا question the muslim woman participated in all round three round table conferences in all three round table conferences تو وہ کون سی عورت جیس تین اور round table conferences میں شرکت کی تھی تو وہ تھی بیغم شاہر نماز ٹھیک ہے round table conferences کا بھی چھوٹا سائل یہ دیکھ لیں point تین ہوئی تھی 1930 1931 1932 اس سال میں ہوئی تھی چلیں جی اب اس ویڈیو کا دیکھیں گے اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ آئے گا تو وہ بھی دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ ویڈیو اس تر لمبی ہو جاتی اس لیے سیکنڈ پارٹ آئے گا ok جی thank you